اللہ کے ناموں میں سے ایک نام الشافی ہے جس کا مطلب ہے شفاہ دینے والا اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے شفاہ دیتا ہے اللہ کے اس نام میں ہر اس انسان کے لئے امید ہے جو بیمار ہے جب بھی ایک مومن کو تکلیف ہوتی ہے چاہے اسے ایک کانٹا ہی کیوں نہ چوبا ہو تو اس تکلیف کے بدلے اللہ اس انسان کے گناہ ماف کر دیتا ہے اللہ صرف جسم کی بیماریوں کو ہی نہیں بلکہ دلوں کی بیماریوں کو بھی دور کرتا ہے اگر آپ کو ڈپریشن سیڈنیس انزائٹی ہے تو اللہ سے اپنے لئے دعا مانگیں تو انشاءاللہ تعالی اس ڈاک فیس سے آپ کو باہر نکال دے گا اور ساتھ ساتھ میڈیسنز ڈاکٹر سب کو ریفر کریں تو اللہ کا یہ نام ہمیں امید دیتا ہے کہ چاہے جو بھی بیماری ہو اللہ اسے ٹھیک کر سکتا ہے اور اگر اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ بیماری ٹھیک نہ ہوگی تو اس کے بدلے اللہ آپ کے گناہ ماف کر دے گا اللہ کے خاص ناموں میں سے ایک نام ہے الافو جس کا مطلب ہے بہت زیادہ ماف کرنے والا اللہ اپنے بندوں کے گناہوں اور غلطیوں کو ماف کرنا پسند کرتا ہے اللہ ہماری غلطیوں پر پردہ ڈالتا ہے اور ہمیں سب کے سامنے ایکسپوز نہیں کرتا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ جب رمضان کی خاص لالت القدر کی رات کو میں اللہ سے کیا مانگوں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا بتائی جس میں اللہ کا یہ خاص نام آتا ہے اللہ کے اس نام کو پکار کر اللہ سے مافی مانگے تو اللہ تعالی آپ کو ضرور ماف کرے گا اللہ کے سکون پہنچانے والے ناموں میں سے ایک نام ہے الادل مطلب انصاف کرنے والا اللہ ایک انصاف کرنے والا رب ہے اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا دنیا کے جسٹسز کی ریالیٹی تو آپ کو پتہ ہے محصوم لوگ سزائیں کاٹتے ہیں ظالم لوگ کھلے عام گھومتے ہیں جو چاہے وہ کرتے ہیں دنیا بھر میں لوگوں کے ساتھ ظلم ہوتے ہیں اس لیے اللہ نے قیامت کا وقت مقرر کیا ہوا ہے اگر آپ کے ساتھ نانصافی ہوئی ہے تو اپنے فیصلے اللہ پر چھوڑ دیں اللہ انصاف کرنے والا ہے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الخالق جس کا مطلب ہے پیدا کرنے والا جنت اور دوزق کو پیدا کرنے والا انسانوں جانوروں کو پیدا کرنے والا جن اور فرشتوں کو پیدا کرنے والا آسمان زمین کا پیدا کرنے والا زندگی اور موت پیدا دینے والا اور ہر چھوٹی اور بری چیز کو اللہ نے بنایا ہے خود ہماری باڈی کے اندر اللہ کا بنایا ہوا بہترین ڈیزائن ہے اللہ نے صرف انسان کو ہی پیدا نہیں کیا بلکہ دنیا میں انسان کی ساری ضرورت کے سامان کا انتظام بھی کیا ہے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اللطیف جس کا مطلب ہے بہت نرمی کرنے والا اللہ بہت باریک طریقے سے آپ کا خیال رکھتا ہے اللہ خاص آپ کے لئے الگ الگ ذریعوں سے مدد پہنچاتا ہے اور آپ کو احساس بھی نہیں ہونے دیتا کبھی بیٹھ کر سوچئے کہ دنیا کے کس کس حصے سے اللہ آپ تک آپ کا رزق پہنچا رہا ہے اور ایسے کتنے بڑے حادثے ہیں جس سے اللہ نے آپ کو بچایا ہے اور آپ کو پتا بھی نہیں اللہ کے سکون پہنچانے والے ناموں میں اسے ایک نام ہے المہمین جس کا مطلب ہے حفاظت کرنے والا امن دینے والا اللہ وہ ہستی ہے جو اپنی مخلوق کی حفاظت کرتا ہے اور امن امان میں رکھتا ہے جاکتے ہوئے سوتے ہوئے ہر وقت اللہ ہمارے جان و مال کی حفاظت کرتا ہے جب ہم سفر میں ہوتے ہیں تو اللہ حادثوں سے ہماری حفاظت کرتا ہے آج ہم اپنے گھروں میں محفوظ ہیں کیونکہ اللہ ہماری حفاظت کر رہا ہے اللہ کے خاص ناموں میں سے ایک نام ہے السمد جس کا مطلب ہے وہ ذات جس کی شان کے مقابلے کوئی اور نہیں اللہ کسی کا محتاج نہیں بلکہ ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے کوئی اس کی عبادت کرے یا نہ کرے اس کی شان میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آتا اللہ کو کھانے پینے کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ وہ تو ساری مخلوق کو کھلاتا اور پلاتا ہے اللہ تو وہ رب ہے جو کسی چیز کا ارادہ کرے تو کن کہتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الزاہر وہ جو سب پر غالب ہے جس سے اوپر ہے جو سب سے اوپر ہے اور بلند ہے غور کرنے والوں کے لئے پوری کائنات میں اللہ کی بہت سے نشانیاں ہیں سورت چاند تارے درک پہار پرندے جانور ساری مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے آپ خود اپنے باڈی کے اندر اللہ کی نشانیاں کو دیکھیں اتنے سارے آرگنز ہڈیاں مسلز خون ان سب مل کر ایک مشین کی طرح کام کر رہے ہیں اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الباطین جس کا مطلب ہے چھپا ہوا اور پوشیدہ عموماً کپیسٹی کے لئے پوسیبل نہیں ہے کہ اس دنیا میں ہم اللہ کو دیکھ پائیں ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے پر اللہ سب دیکھتا ہے چھپا ہوا ہونے کے باوجود اللہ ہر چیز میں ظاہر ہے جو لوگ سمجھ رکھتے ہیں ہر چیز میں اللہ کی نشانیاں دیکھتی ہیں ایمان کی شرط ہی یہی ہے بن دیکھے اللہ پر اللہ کے نبیوں پر اللہ کے فرشتوں پر اللہ کی کتابوں پر قسمت پر موت کے بعد زندہ ہونے پر جنت اور دوزخ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لانا جو لوگ بغیر دیکھے اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور ان کا ایمان قابل تعریف ہے اللہ کو دیکھ پانا جنتیوں کا سب سے بڑا توفہ ہوگا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو جنت میں داخل کرے اور اسے دیکھنے کی تحفے سے نوازے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الشہید جس کا مطلب ہے گواہ اللہ ہر چیز پر گواہ ہے اللہ سب کچھ دیکھتا ہے سب کچھ سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے وہ بندوں کے عمال سے بخوبی واقف ہے اس کائنات کی کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے کندوں پر جو فرشتے ہمارے نام عمال لکھتے ہیں اللہ کو ان کی بھی ضرورت نہیں اللہ اکیلہ ہی حساب لینے کے لئے کافی ہے اکیلے میں کی گئی عبادت صدقہ نیکی دعائیں یہاں تک کہ رات کے اندھیروں میں نکلے ہوئے ایک ایک آنسو پر اللہ گواہ ہے کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں کبھی کسی پر جھوٹا الزام نہ لگائیں اکیلے میں گناہ کرنے سے بچہ کریں کیونکہ جس گناہ کا کوئی گواہ نہیں اس کا گواہ اللہ خود ہے ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے گا اور روز اس طرح کے معلوماتی ویڈیو حاصل کرنے کے لئے یوٹیوب چینل سن ہیری باتیں آفیشل کو سبسکرائب کریں